ایک ایسی انٹیٹی ہے کہ جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں بڑا انکردار ادا کر سکتی ہے نیریٹی بلنگ میں اور امت مسلمہ کا سب سے بڑی ڈیفیشنسی ہے کہ امت مسلمہ اس میڈیم کے اوپر بڑی آہ ویک ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں ہمارے خطے کے حوالے سے کوئی آواز اٹھتی ہے کوئی مظاہرہ ہوتا ہے کوئی ایونٹ ہوتا ہے کوئی سیمنار ہوتا ہے تو ہم ایک جذبے کے طریقے وہاں جا کے رپورٹنگ کرتے ہیں اور یہاں چونکہ برطانیاں اپنے والی پوری دنیا میں جاتی ہیں تو یہاں کے صحافی جھنگ کی ذمہ داری میرے نزید کے باقیوں سے زیادہ ہے ہم جو دور بیٹھے ہیں ہم جو وطن عزیز میں وہاں بیٹھے ہیں ہم سے زیادہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں آج صحوی جو برادی ہے ان کے جو کام کو سرہتے ہوئے آج ایوارد سرمی کا انعقاد کیا اس موقع پر جناب تارک نکاش صاحب زفر آباد ازادی کے بیس کیم سے تشریف لائے ہم انہیں کو خوش امجید کہتے ہیں سجاد جرال صاحب میرپور سے تشریف لائے ہم انہیں کو خوش امجید کہتے ہیں پھر ہمارے بھائی جو جی بی سے تشریف لائے ہیں انام صاحب ہم ان کو بھی گریٹ بریٹن میں آمد بھر بھی خوش امجید کہتے ہیں خادم صاحب مکیال سے وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پھر اسلام آباد کو اپنا مسکر منایا وہاں پر شبائی صحفت کے ساتھ بڑا طویل عرصہ رہے اسلام آباد میں کامیاب صحفت کے بعد جب یہ برطانیہ آئے برطانیہ میں انہوں نے سینن نام کے ساتھ ایک انہوں نے یہاں پر ایجنسی کے طور پر یعنی کہ انہوں نے صحفت کا آغاز کیا تو آج ماشاءاللہ یہ ایکس ڈی نانچی ٹو کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ تحریری طور پر بھی الیکٹرانک میڈیا پر بھی سوشل میڈیا پر بھی ایک دم بڑے دبنگ عداز میں ہر جگہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے ہیں تو جس طرح کے نکاش بھائی نے اور پھر انام صاحب نے سجاد صاحب نے صحفت جو قبیلہ ہے اس کے اندر اتعاد و یکجیتی کا جو بات کی تھی یقیناً یہاں پر پریس کلاب بھی موجود ہیں دو یا تین موجود ہوں گے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحفیوں کی جو کریم ہے ورکنگ جنرلسٹ کوئی بھی جب ایشو ہوتا ہے تو اس میں بھیک آواز ہو جاتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے بھی ماری بہت بڑی کمیابی ہے تو میں اگزارش کروں گا عبد کازمی صاحب سے کہ وہ آئیں سٹیج پر اور آج کی جو تحریک ازادی کشمیر کے تحریک کشمیر برطانیہ کی جو صدریں فائم کیانی صاحب مہمانو کی موجودگی میں آپ کو ایوار دیں گے تو برکور تعلیو سے استقوال کیجئے گا سید عبد کازمی مہمانو کیThip موسیقی 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 بھرپور تعلیوں میں آصف محمود براکلی تھا استقبال کیجئے گا سجاد جرال صاحب صاحب صدی اللہ علیہ وسلم ہماری جنلیس کمیونٹی ہے ہم اس کو ان کی خدمات ہیں مسئلہ کشمیر کے لیے یہاں کے جو کشمیری عوام میں شعور اور آگہی پیدا کرنے کے لیے آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے جو ہے وہ یہاں کی وہاں کی لیڈرشپ کو تیار کرنے کے لیے جو پیش کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے محبودہ کشمیر کے صحافی بھائیوں کو فراموش کر رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے عوام کو بھی نہیں بلکسو صحافیوں کو کیونکہ ہمارا اپنا تعلق اسی قبیلے سے آپ کو معلوم ہے کہ اس پر محبودہ کشمیر میں صحافت اپنے بدترین دور سے گزر رہی ہے اگرچہ 1947 کے بعد سے ہی وہاں ایک جبرو کا ماحول تھا لیکن پانچ اگرچہ 2019 کے بعد جو ہے ہم عاملات بہت خراب ہو گئے ہیں اب وہاں صحافیوں کو آئے روز مقدمات کا ہرسمنٹ کا ڈیٹینشنز کا ایف آئی آرز کا اور بدترین بلیک لوز کے اندر جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایف لائی التجاہ قاظمی صاحب میں ہمارے درمیان یہ بھی نیو لیے بھی انہوں نے جائن کیا سی اے نیٹورک کو امران مغل صاحب ہے آپ کا بھی بہت شکریہ آپ صاحب نے وقت نکالا